موسیقی 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 بجلی کے ریٹ مہنگے ہونے سے لے کا سوئی گیس کے ریٹ مہنگے ہونے تاک اور ایل پی جی مہنگی ہونے تاک میرا خیال ہے ہم موضوع سے ہٹ گئے ہیں اگر موضوع پہ رہے ہیں اگر یہ بات کرنی ہو تو پھر میں بھی یہ بات کروں گا ایسا کچھ نہیں ہو رہا اور جو خزانے کی حالت مشرم لیگ رون چھوڑ کر گئی ہے اس میں یہ ہی ہو سکتا تھا اور اگر آپ کے خزانے کو اٹھالی صرف جو عمر کا مقرص کر دیا ہے تو میں تیری کی وساطس سے آپ کے دہور ریوز کے چینل کی وساطس سے میں قرصید شاہ صاحب اور سواد چوڑی صاحب دونوں کی خدمتیں آریاں میں یرز کرنا چاہتا ہوں کہ دونوں میں جھوٹا کر کے اٹھالی آئے اور سیاست پر جھوٹ کیوں پولا جا رہا ہے دونوں میں ایک تو جھوٹا ضرور ہے جس نے کہا کہ اتضاع جائسل صاحب ہمارے مسترکہ کے انڈیٹ ہیں اگر قرصید شاہ صاحب گھر تھا تو قوم دیکھ رہی ہے اتضاع جائسل صاحب اگر مشترکہ کینڈیٹ ہوتے تو آپ اس پیش پہ آ جاتے ہیں آپ مان لیتے اس کو کبھی بھی نہ مان لیتے یہ ہے کہ جب گورنمنٹ کا مشترکہ کینڈیٹ ہوگا تو ہم کہاں ووٹ ڈالیں گے ہمارے دو ہیں چار ہیں ایٹی سکتہ اب یہ بھی پچاس ہی نکلنے ہیں ہم تو گورنمنٹ کے امیدوار کو ووٹ نہیں نہ ڈالیں گے کیونکہ وہ تو کہیں اور سے لکھا پڑا آتا ہے اور آپ کو کبھی بھی لکھے پڑے نہیں آئے یہ بول دینا یہ کہہ دینا یہ پڑ دینا تو جب سوہد چوری صاحب زندہ ہیں اور کرشی شاہ صاحب زندہ ہیں اس سے بڑا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت پر اور بلندر کیا ہو سکتا ہے اور وہ جو مساکہ جمہوریت تھا وہ کیا تھا وہ بھی اس کے بارے میں بھی روشنی دعو دیا وہ جو چوروں کی اپس مسئلہ تھی وہ کیا تھی مساکہ جمہوریت تو ہم نے کیا وہ کیا تھے ہماری پارٹی میں بھی پانچ پرسند مفاد پرس طولت تھا جو کبھی کاف لیگ میں کبھی پی ٹی آئی میں کبھی دائیں کبھی بائیں اگر آپ نے تھا کی بات کی ہے عرشہ صاحب راناشر صاحب تو ہم کل کے سیچویشن کی بات کر لیتے ہیں ناظرین کل جو سیچویشن ہوگی وہ کچھ اس طرح سے ہوگی کہ صبح دس پجے جو پولنگ کا عمل ہے وہ شروع ہوگا اور یہ پولنگ کا عمل چار بجے تک جاری رہے گا اجاز جیال صاحب ہم جنرل الیکشن میں عوام کے اوپر ذمہ داری ڈال دیتے ہیں کہ آپ ضرور ووٹ کے لیے نکلے زیادہ سے زیادہ ترن آؤٹ ریشو ہونی چاہیے ہم نے خود اپنی ٹرانسویشنز میں میتھان ٹرانسویشنز کی عوام کو ہم نے بیدار کیا عوام سے کہا کہ آپ نے اس کینڈیٹ کو ووٹ دینا ہے جو دوسرے سے قدرے بہتر ہو چوہے پوائنٹ زیرو پوائنٹ ون پرسنٹ ہی بہتر ہو اب یہ ذمہ داری عوام نے آپ کے کندوں پر ڈالی کہ آپ نے ایک ایسا صدر منتخب کرنا ہے کیونکہ کل سینٹ کے امیدوار رہنما ہوں گے صوبائی اسمبلی کے رہنما ہوں گے پھر نیشنل اسمبلی کے رہنما ہوں گے جو عوام کو ریپریزنٹ کرتے ہوئے صدرے پاکستان کا انتخاب کریں گے تو کسی پارٹی کسی نسل سے سب چیزوں سے بلائے امتیاز رکھتے ہوئے یہ ذمہ داری آپ لوگوں پر عوام کے منتخب کردہ نمائندگان پر آئید ہوتی ہے کہ وہ صدرے پاکستان کا اچھے طریقے سے انتخاب کرے تو یہ ذمہ داری کیسے جو عوام نے آپ کو دیا اس کو کیسے نبھائیں گے شفاف طریقے سے دیکھئے اس میں جو الیکشن ہے صدرے پاکستان کا اور پاکستان میں جو پارلیمانی نظام ہے وہ پارٹی بیسس پہ ہے اور اس لیے ہمارے جو کل صدر صدر کا الیکشن ہوگا اس میں ہر پارٹی اپنے اپنے امیدوار کو ووٹ دے گی اور الحمدللہ ہمارے جو کینڈیٹ ہیں آریف علوی صاحب وہ بہترین کینڈیٹ ہیں اور ہمیں اس بات کا بھی یقین ہے کہ جو ترنا ہوت ہے وہ انشاءاللہ ہنڈر پرسنٹ ہوگا ہم کسی کے بارے میں بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ وہ کال اپسٹین کریں گے ووٹنگ سے اور سب لوگ کل ووٹنگ میں حصہ لیں گے سو فیصد ریزلٹ ہوگا اور چار بجے تک آپ نے ٹائم فرم ہے یہ انشاءاللہ بارہ بجے ریزلٹ سامنے آجائے گا ایک بجے تک ساری پولنگ بارہ سے ایک بجے کے درمیان مکمل ہو جائے گی اور انشاءاللہ ایک بجے کے بعد دن کے باست کریں گے دن ایک بجے تک انشاءاللہ پولنگ مکمل ہو جائے گی سب سے زیادہ ووٹ جو ہیں وہ نیشنل انسیمبلی کے میں ہی کاسٹ ہوں گے جہاں پر جوائنٹ سیشن ہے اور جہاں پر ہمارے سینٹ کے جو میمبران حضرات ہیں وہ بھی ووٹ ٹاست کریں گے تو اس کے علاوہ یہ ہے کہ ساری چاروں سبھائی اسیمبلی میں بھی ووٹنگ ہوگی ہمیں جوائنگ کیا ہے سلمان گنی صاحب نے سلمان گنی صاحب پرگرام میں آپ کو شامدید کہتے ہیں آپ کا تارف پرگرام کے آغات میں کروا چکری سلمان گنی صاحب کل کی صورتحال آپ کیسے دیکھتے ہیں تین کینڈیٹ ڈاکٹر آریف علوی صاحب مولانا فضل رحمان صاحب جہدی اعتزاز احسن صاحب اس میں پاکستان کے لیے سوٹیبل صدر کا نام کون سا ہو سکتا ہے آپ کے تجزیہ کیا کہتے ہیں رابطہ جو ہے وہ منقطع ہو چکا ہے دوبارہ سے رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے رانا عشق صاحب مولانا فضل رحمان صاحب کے اوپر بڑی مشکل سے پاکستان مسلم لیگ نون وہ اتفاق کر چکی ہے ہم نے دیکھا ون ایٹی ایچ میں بہت سارے اجلاس بھی ہوئے مریبیں بھی اجلاس ہوئے مقاعدہ کوشش کی گئے پاکستان بیوست پاچی کو بھی منایا جائے لیکن ایک پیش پہ نہ آ سکے ریزنز چاہے کوئی بھی ہو مولانا فضل رحمان کا انتخاب کیا سوچ کر کیوں کیا مدیہ سبب میں یہ ارتھ کرنا چاہتا ہوں ٹور پالٹی مطحطہ ہم نے ایک دوسرے کی خلاف پتیس جلائی کو الیکشن کنٹیسٹ کیے ہیں ہم امیدوار ایک دوسرے کے اگینس تھے پھر کیونکہ جو ستر سال بعد ایک نیا ریکارڈ الیکشن کے نام پر انٹرنیشنل داندہ داندلا ہوا ہے اس وجہ سے ہم سب لوگ جو ہیں ہمارے تحفظات تھے ون کوئنٹ اجنڈا یہ تھا کہ یہ جو داندلا ہوا ہے اس کے خلاف ہم نے افجاج کرنا ہے اور کیونکہ ایم ایم اے کے تحفظات بہت تھے ہمارے بھی تھے پیوہ پارٹی کے بھی تھے اور جو ہماری جائنٹ میٹنگز ہوتی رہی اس میں ایم ایم اے کا پوائنڈا ویو یہ تھا کہ اسمبلیوں میں حلف نہ لیا جائے استجاج کیا جائے لیکن جب اے پی سی ہوئی اس میں شباشی صاحب نے گئے ٹیم لیا اور ہم نے اپنی پارٹی سے ہمارے قیدہ مطر محمد نواشی صاحب اور صاحب نے یہ فیصلہ کیا کہ ہمیں اس میں جیسا بھی الیکشن ہے ہم نے اسمبلیوں کے اندر جانا ہے ہم نے اوث لینا ہے اور وہاں اسمبلیوں کے اندر اور اسمبلیوں کے باہر اپنا ایک ایک ایسے ایک رول پلے کرنا ہے اور اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ایک تیہ ہو گیا کہ سپیکر کا کینڈیڈٹ جو ہوگا وہ پرشید شاہ صاحب یا پارٹی کا امیدوار ہوگا ڈپٹی کا ایم 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 ای اور پرائم منسٹر کا امیدوار جو مسلمری کی نون سے ہوگا لیکن بعد میں جیسے میں نے ارض کیا وہ میں سمجھتا ہوں کہ زرداری صاحب کے برنٹ ہوں یا ان کے جب آپ خاندہ نہیں سیاست کریں گے رب صاحب اس طرح نہیں ہو سکتا آپ کی بات میں قطن نہیں بولوں گا آپ جو میربانی فرمائیں میں آپ کی بات میں نہیں بولوں گا آپ جو مرضی فرمائیں لیکن مجھے بقت دے میربانی فرمائیں مجھے یہ اجازت دے کہ میں کوئی غزارشات کر لوں میں یہ ارض کرنا چاہتا ہوں کہ زرداری صاحب پانچ سال ملک کے پریزیدنٹ رہے زرداری صاحب نے جو پرویز مشروع کے ساتھ انہوں انہوں کیا اور زرداری صاحب کے ساتھ جو آج پنجاب کے جس کو محترم عمران احمد خان نیازی صاحب جو ان کا میں سمجھتا ہوں ان کے والدین نے نام رکھا تھا وہ جو کہتے ہیں کہ پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو جو ہے منجاب کا سپیکر بناتے ہیں تو پھر تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پرویز علائی صاحب ڈپٹی وزیراعظم رہے زرداری صاحب کے ساتھ اکٹھے حکومت چلاتے رہے 2008 سے 2013 سالے اس کے اوپر دوبارہ بھی آج کیا ایشو ہو گیا کہ آج زرداری صاحب کے ورانٹ نکالے جا رہے ہیں ان کو پچھے ایفہ یہ میں سمجھتا ہوں یہ پہن بڑی سادش ہے یہ سیاست دانوں کے یا میں سمجھتا ہوں کہ جمہوریت کے لیے یہ چیزیں بہتر نہیں ہیں اچھا ٹھیک ہے اسی کے اوپر تجزیہ لیتے ہیں سلمان غنی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں سلمان غنی صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اس پر کس دروازے پر کھڑی ہے یہ بیان کرے گا کہ ذاتی پارٹی کے مفاد کی خاطر یا پھر پارٹی کے دو اہم ناموں کی خاطر یہ جو اپنا کینیڈیٹ لے کر آئے ہیں اور الہاق نہیں کر سکے ہیں متحدہ اپوزیشن سامنے نہیں لے کے آ سکے ہیں اس کے اوپر آپ کا تجزیہ کیا کہتا ہے اور پاکستان کی سیاسی تاریخ میں حکومت سے ہاتھ میں بنی اور اپوزیشن پہلے وجود میں آگئی اور پلوٹیکل فورسز کا اتخاب تھا کہ یہ انتخابی نتائج کا عمل جوم بیٹھا اس سسٹم پہ اور اس سسٹم پہ انہوں نے اپنی وزردیشن کا اظہار کرتے ہوئے تری کے بیٹھے اور ملت بیٹھ کے انہوں نے ایک سٹیٹیجی پہ کی جس کے تحسہ کیا گیا کہ سٹیکر پاکستان پیپلز پارٹی سے ہوگا کسی سٹیٹ کے رنجنے سے ہوگا اور بزار سے عثمہ کا امید واحد پاکستان مسلم دیگنود سے ہوگا اور پاکستان پیپلز پارٹی کی لیلشپ یہ ٹائے کر کے وہاں سے اٹھیں اب پاکستان کے کسی بھی جماعت کا یہ خواہد ہے کہ وہ کسی کو امید آر خلاے اور جب سے شہباز شریف صاحب کو امید آر گنایا گیا پاکستان مسلم دیگنود کے چھدر بھی تھے اور پیپلز پارٹی میں وعدہ خلافی کرتے ہوئے شہباز شریف صاحب کو خود دے گیا اور شہباز شریف صاحب میری بات لی انہوں نے پیپلز پارٹی کے خلاف کسی کسی رس عمل کا اضافی کیا اور انہوں نے کہا کہ جو چیز پہ ہوئی تھی ہم نے سکرے پیسے پر امید دراست کیا اب کسی صورتحال تحریم یہ وہ صدارتی انتخاب ہے اور پاکستان کی صدارتی انتخاب میں یہ بات سکرے لیا ہے کہ ہم نے صرف احزاد رسل کو نامزد کیا تھا اور اپوزیشن میں جو اقریت ہے وہ پاکستان کی پرلی اور انتخاب میں کے پاس ہے پیپلز پارٹی اقریت میں ہے احزاد رسل شاہد بزرور ام آسف بیٹر کے انتخاب میں لیکن جب اپنے 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 کے انتخاب میں چیز پرلیت چیز پرلیت دوکٹر آرہ فلوی پہلی پوزیشن پہ ہوں گے اور دوسری پوزیشن کا مقابلہ کرنے جا رہا ہے اور اس پر ہمیں اگر آپ نمبر دیکھیں کہ مولانا فضل رحمان کے نمبر اعتزاد احسن سے زیادہ ہوں گے اب میں نہیں کہ سکتا کہ اعتزاد احسن یا پیپلز پارٹی کس کی خدمت کر رہی صحیح ہے چھیک ہے بہت بات کی ہے کہ اعتزاد احسن صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور مولانا فضل رحمان کے حوالے سے بات کی اچھے سلمان غنیز صاحب مجھے ایک اور سوال اہم سوال مولانا فضل رحمان کا جو انتخاب پاکستان مسلم لکھ نون نے کیا ہے کیا یہ بیسٹ اور لاسٹ آپشن تھی ان کے پاس بہترین آپشن تھی یا پھر یہ بھی کسی کمپرومایز کے رتیجے میں یہ نام سامنے آیا ہے نون لکھ کی جانب دیکھیں میں بات یہ کہ پہلے سے پہلے کہ پیبلز پارٹی میں یہ بات تسکرین کرنی ہے کہ ہم نے اتزاز ایسن کی نامزدکی کیسی اس کے بعد بیٹس کے پرسطہ کیا جا سکتا تھا کہ اتزاز ایسن صاحب بڑے کاملے پرام پاکستان کی سیاست میں پیبلز پارٹی کے سینئر رہنمائے بسکن پاکستان یہ ترزرویشن ہے خاص طور پر پاناما لیکس کے والے سے انہوں نے نوازشید کے والے سے یہ بات کہی تھی اس طرف پر نوازشید کیسی کرنے چاہیے اور سب سے زیادہ ختمنات بات اتزاز ایسن جیسے پڑے لکھے آتی کہ اس پر شدید رد عمل تا پاکستان مسلمی نون نے کہ انہوں نے نوازشید صاحب کی اہلیہ دیگن کسون نوازشید ہماری کے حال سکھا تھا یہ ہماری بہت بڑا فراؤڈ ہے اس پر شدید رد ملتا میں سمجھتا ہوں اتزاز ایسن کی نوازشید کی پیپلز پارٹی نے درست کی اور کس کی ہے کی یقیناً وہ پاکستان مسلم دیگن کے نوازشید پک لہی تھی لہذا جواباً جب اتزاز ایسن کا نام آیا تو یہ بات اسی طرح پسید اگر پاکستان مسلم دیگن نون پیپلز پارٹی کو چھٹکا دے گا جھٹی تو اس پر سلمان گنی صاحب ہمارے ساتھی دے گا اجاز جیال صاحب کیونکہ سلمان گنی صاحب جو تجزیہ ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہم نے دیکھا کہ انہوں نے تینوں نام کے اوپر بہت زیادہ اہم نکات جو ہیں وہ پروگرام میں فلوٹ کیے ہیں اگر ہم اکثریت کی بات کریں ویسے تو نمبر گیم آپ نے انتخابات کے حوالے سے بھی ڈپٹی کا سپیکر اور حسوس میں بات کرنا چاہوں گی اگر سندھ کے حوالے سے نمبر گیم کس طرح سے مانیج کریں گے ادھر کیا کریں گے کل انشاءاللہ کل ہمارے جو پی ٹی آئی کے اپنے ووٹ اور پی ٹی آئی کے تحادیوں کے ووٹ ہیں وہ ان کی جو تعداد ہے وہ الحمدللہ وہ 50 پرشنٹ سے کہیں زیادہ ہے وہ مور دن 55 پرشنٹ اور انشاءاللہ اس میں بھی اضافہ ہوگا اور اس میں اضافہ کی وجہ برائے راست وہ کینڈیڈیٹ ہیں جن کو پاکستان ہمارے جو مخالف جماعتیں ہیں وہ جنہوں نے فلوٹ کیا ہے میں اتزاز ایسن صاحب کی بات یہاں پہ نہیں کر رہا ہوں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس طرح پنجاب اسیمبلی کے الیکشن میں سپیکر کے الیکشن میں چودری پرویز علاہی کو زیادہ ووٹ کاسٹ ہو گئے تھے یہ انشاءاللہ کل بھی یہی ہوگا اور ہمارے صدرے پاکستان کے لیے جو ہمارے امیدوار عارف علوی صاحب وہ ہمارے اور ہمارے تحادیوں کے ووٹوں سے بھی زیادہ ووٹ لے کے کل کانیا ہوگا سیم قویشن سلمان غنی صاحب آپ سے جانے کی کوشش کروں گی سینٹ میں اور سندھ میں کل پاکستان درے کے انصاف کیا کر سکتی ہے میں آپ کو بیسینے مجموری دور جنلی سے ایک بات داروں کے کل دوسری پوزیشن کے مقابلہ ہوگا ویسے تو میری صلاح کے مطابق ابھی ایک حتمی ملاقات ہونے جا رہی ہے جو مولانا فضل رحمان اور آسف علی جتاری کے درمیان ہوگی اور میں نہیں سمجھتا کہ اس میں بھی کوئی متفقہ میدوار پر صفاہ کے رائے ہو جائے کیونکہ تب زند درمیان میں آجائے تو پیس پولیٹیکل پیسے نہیں ہوتے لہذا کل میری رحے میں دوسری پوزیشن کا مقابلہ پر واضح ہوگا کہ مولانا فضل رحمان دوسری پوزیشن میں ہوں گے جا ایک ملاقات ہے اور اگر آپ نمبر دیکھیں تو اس کے مطابق تو مولانا فضل رحمان دوسری پوزیشن پر آتے نظر آرہے ہیں بہترال جو کل بیشن الیکٹرونے جا رہے ہیں کہ بزار انکانہ کبھی انکانہ جائیں ہیں کہ دکٹر آرف علی حضر منسخب ہو جائیں گے اور ایک اور بات میں جانا چاہوں گا ضرور دیکھیں بات یہ ہر پارٹی کا ایک نظریہ ہوتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ بطور حضر دکٹر آرف علی کی محمددگی تحریک انصاف کا اصل نظریہ ہے اور کچھ بات کی ہے کہ انہوں نے حضر کہیں باعت سے لینے کی بجائے یا کسی دباؤ میں لینے آنے کی بجائے یا کہیں کہ سکنل کی بجائے اپنی پارٹی کے اس شخص سے انتخاب کیا ہے جو تحریک انصاف کے اصل نظریہ کا خالق ہے چاہیے سلمان گنی صاحب نے بہت اہم تجزیہ دیا ہے ناظرین آپ نے دیکھا کہ اپوزیشن نے جو دو نام دی ہیں اس کا غائبانہ جو فائدہ ہوگا پاکستان تحریک انصاف کو ہونے جا رہا ہے یہ سوال میں پوچھوں گی ایران آشد صاحب سے اور مزید بھی پروگرام میں جو ہمارے گیسٹ ہیں ان کو بھی مطارف کروائیں گے چھوٹی سی بریک کا وقت ہوا ہے دوبارہ حاضر ہوں گے ہمارے ساتھ رہیے گا